دوستو آج کے اس ویڈیو کے دوارہ ہم سی سی ٹی بی کیمرہ کا وائرنگ کرنا سکھیں گے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اس کیمرہ کے ساتھ میں ہمیں ایک دی وی آر کا استعمال کرنا پڑتا ہے دی وی آر کے اندر میں ایک ہارڈ ڈس لگا ہوتا ہے ہارڈ ڈس میں ہمارا جو پورا کا پورا ڈاٹا ہوتا ہے اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں اب یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اس کیمرہ کو دی وی آر کے ساتھ کنیک کرنے کے لیے ہمیں ایک کیبل کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہ جو کیبل ہے کچھ اس پرکار سے دیکھتا ہے اب یہ جو کیبل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کنیکٹر اولیڈی کنیکٹ ہے یعنی آپ کے کیبل میں کنیکٹر اولیڈی کنیکٹ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک کنیکٹر کا استعمال کرنا پڑے گا اب یہ جو کنیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی این سی کنیکٹر یہ جو کنیکٹر ہوگا اسی کے دوارہ ہم سی سی ٹی بی کیمرہ کا جو فوٹیج ہوتا ہے اس کو ڈی ویر کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں سی سی ٹی بی کیمرہ کو پاور سپلائی پروبائیٹ کرنے کے لیے اسی کنیکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تو میرے پاس میں دو سی سی ٹی بی کیمرہ ہے تو میں یہاں پہ دو الگ الگ کیبل کا استعمال کر لوں گا اور یہ جو ہمارا کیبل ہے اس کیبل کے اندر میں آپ کو ٹوٹل چار وائر ملیں گے اب چار وائر میں سے آپ دیکھو گے ایک جو وائر ہے وہ پورا کا پورا ڈی فرنٹ ہوگا تین وائر جو نورملی ہم ہمارے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے جیسے ہوگا لیکن ایک وائر آپ کا پورا کا پورا ڈی فرنٹ ہوگا جو وائر پورا کا پورا ڈی فرنٹ ہوگا اس وائر کا استعمال کرتے ہیں ہم سی سی ٹی بی کیمرہ کے فوٹیج کو دی وی آر تک پہنچانے کے لیے تو ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارا وائر سب سے ڈیفرنٹ ہے اس وائر کو لے جا کے مل کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس کے ساتھ میں جو دو کنیکٹر ہے اس میں سے یہ وائر جو کنیکٹر ہے یہ کنیکٹر ہمارا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے فوٹیج کو آؤپوٹ میں پروبائیٹ کرنے کا تو اس کنیکٹر کے ساتھ میں ہم نے اس وائر کو کنیکٹ کر دیے اب یہ جو وائر ہے اسی وائر کا جو دوسرا سیرہ ہوتا ہے اس سیرے کو لے جاکے ہم ہمارا جو dvr ہے dvr کے پیچھے میں آپ کو ویڈیو ان کر کے پین ملے گا اسی پین کے ساتھ آپ کو اس کو کنیک کرنا ہوتا ہے میں یہاں پہ کنیکشن ڈائریکلی کر رہا ہوں لیکن آپ کو یہاں پہ بھی انسی کنیکٹر کو کنیک کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ میں اس وائر کے ساتھ بھی آپ کو بھی انسی کنیکٹر کو کنیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی پرقмет سے اس کیبل کا جو سب سے ڈفرنٹ والا وائر ہوگا اس وائر کو لے جاکہ ہم ہمارا جو یہ والا کنیکٹر ہے اس کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب اس وائر کا جو دوسرا سیرا ہوگا اس کو لے جاکہ ہم ہمارا جو DVR کے پیچھے میں ویڈیو ان والی پین ہیں اس وائر کو ہم کنیک کر دیں گے تو سی سی ٹی بی کیمرہ کے دورہ جو فوٹیج ہمیں ملے گا اس کو لاکے ہم نے DVR کے ساتھ کنیک کر دیئے اب یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اس کیمرہ کو آپریٹ کروانے کے لیے ہمیں پاور سپلائی بھی دینا پڑے گا اس کیمرہ کو ہمیں 12 وولٹ کا ڈی سی پاور سپلائی پروبائیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو ڈی سی پاور سپلائی پروبائیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک ایس ایم پی ایس کا استعمال کرتے ہیں آپ چاہے تو ایڈپٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہو جس کے دوارہ آپ کو 12 وولٹ کا آؤپٹ ڈی سی پاور سپلائی مل جائے ابھی کے ٹائم پہ میں آپ کو ایس ایم پی ایس کے دوارہ ہی سمجھا دیتا ہوں تو یہ جو میرا ایس ایم پی ایس ایم پی ایس کا کام ہوتا ہے ایس ای پاور سپلائی کو ڈی سی پاور سپلائی میں کنبرٹ کرنا تو اس ایس ایم پی ایس کو ہمیں ایس ای پاور سپلائی کے ساتھ کنیکشن کرنا ہوگا کنیکشن کرنے کے لیے اس ایس ایم پی ایس کا جو کیبل ہوتا ہے اس کیبل کو لے جا کے آپ کو ڈائریکلی آپ کا جو سویچ بورڈ ہے اس سویچ بورڈ کے ساتھ کنیک کرنا ہوگا اس کو یعنی آپ 230 وولٹ کا AC پاور سپلائی کنیک کر دوگے تو اس کنڈیشن میں یہ جو ہمارا اس ایس 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 کا جو آؤپورٹ ٹرمینل ہوتا ہے یہ تینوں ٹرمینل اس پہ آپ کو 12 وولٹ کا DC پاور سپلائی مل جائے گا اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کیبل میں جو آپ کا باقی تینوں وار ہے ان تینوں وار میں سے کسی بھی دو وار کا استعمال کرنا ہے کیمرہ کو DC پاور سپلائی پروائیڈ کرنے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کیبل کا جو ریڈ وار ہوگا اس وار کو لے جا کے جو ہمارا ایس ایم پی ایس ایس ایم پی ایس کے پوجیٹیو ٹرمینل پہ اس وار کو کنیک کر دیں گے اس کے بعد اسی کیبل کا جو بلیک وار ہوگا اس وار کو لے جا کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کنیکشن ہم نے کر دیئے اب ان دونوں وار کا جو اوپوٹ ہوگا اس کو لے جا کے ہم ہمارا جو کیمرہ ہے اس کیمرہ کا جو کنیکٹر ہے جس میں ہمیں DC پاور سپلائی کنیک کرنا ہوتا ہے اس پین کے ساتھ ان دونوں وار کو لے جا کے کنیک کریں گے یہاں پہ بھی ہمیں اس ٹائپ کا کنیکٹر استعمال کرنا پڑے گا کنیکشن کرنے کے لیے میں آپ کو ابھی ڈائریکلی کنیکشن کر کے پورا کا پورا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اسی پرکار سے اس کیمرہ کو بھی ہم پاور سپلائی کنیک کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کیمرہ کا جو ریڈ وار ہے اس ریڈ وار کو لے جا کے ایس ایم پی ایس کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اس وار کو کنیک کر دیں گے اس کے بعد اس کیمرہ کا جو بلیک وار ہوگا اس وار کو لے جا کے جو ہمارا ایس ایم پی ایس ہے پاور سپلائی دینا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کو اب اس ڈی وی آر کو بھی ہمیں پاور سپلائی دینا پڑتا ہے تو پاور سپلائی دینے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک ایڈپٹر کا استعمال کرنا پڑے گا اس ایڈپٹر سے آپ کو اوپٹ میں ٹوالڈ بولٹ کا پاور سپلائی ملے گا تو اس ایڈپٹر کا جو اوپٹ کیبل ہوگا اس کیبل کو لاکے ڈی وی آر کے پیچھے میں جو آپ کو پاور ٹرمینل ملے گا یہ والا ٹرمینل اس ٹرمینل کے ساتھ اس کیبل کو لاکے آپ کنیک کر دیجئے گا دوستو یدی آپ کیبل اتنا کنیکشن کرتی ہو تو کیا ہوگا یہ جو ہمارا کیمرہ ہے کیمرہ ریکورڈنگ کرے گا اور ریکورڈنگ والا جو فوٹیج ہوگا اس کو لے جا کے اس دی وی آر کے انڈر میں جو ہارڈ ڈس رکھا ہوگا اس ہارڈ ڈس کے انڈر پورا کا پورا سٹوریج کر دے گا اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو بھی ہم ریکورڈنگ کرتے ہیں تو اس ریکورڈنگ کو ہمیں دیکھنا بھی ہوتا ہے تو دیکھنے کے لیے ہم مونیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا مونیٹر ہو گیا اب مونیٹر کا کنیکشن کرنے کے لیے آپ کو ایک کیبل کا استعمال کرنا پڑے گا مونیٹر کے لیے جو ہم کیبل استعمال کرتے ہیں اس کیبل کو ہم کہتے ہیں VGA کیبل یہ ہمارا VGA کیبل ہے اب اس کیبل کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو دو کنیکٹر لگا ہوا ہے ایک کنیکٹر ہمارا DVR کے ساتھ کنیکٹ ہوگا دوسرا کنیکٹر ہمارا مونیٹر کے ساتھ میں کنیکٹ ہوگا کیسے کنیکٹ ہوگا سمجھ لیتے ہیں دیکھئے یہ جو ہمارا DVR ہے اس کے پیچھے میں یہ جو VGA والا پورٹ دیا گیا ہے اس پورٹ کے ساتھ میں آپ کو لا کے کنیکٹر کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کنیکٹر کا جو دوسرا سیرہ ہوگا اس سیرے کو لے جا کے جو ہمارا مونیٹر ہے اس مونیٹر کے پیچھے میں آپ کو اسی ٹائپ کا ایک پورٹ مل جائے گا اسی پورٹ میں لے جا کے اس کو کنیک کرنا ہوگا اور یہ جو ہمارا موڈیٹر ہے اس موڈیٹر کو بھی ہم پاور سپلائی پروائیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے پیچھے میں جو کیبل ہوتا ہے اس کیبل کو لے جا کے ایسی پاور سپلائی کے ساتھ اس کو کنیک کر دیں گے اب یہ جو ہمارا موڈیٹر ہے موڈیٹر میں یدی ہمیں کسی پرکا کا سیلیکشن کرنا ہے یا پھر پروگرامنگ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ماؤس کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو جو بھی آپ کا ماؤس ہوگا ماؤس کا جو یو ایس بی کیبل ہوتا ہے اس کیبل کو لا کے آپ کو اس دی بی آر کے پیچھے میں یہ جو یو ایس بی پورٹ دیا گیا ہے اس پورٹ کے ساتھ میں اس کو لا کے کنیک کر دینا ہوتا ہے میں آپ کو کنیک کر کے نہیں بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ سپیس زیادہ نہیں بچنے والا تو آپ یہاں پہ کیبل یہ سمجھ لیجئے جو بھی آپ کا ماؤس ہے اس کو لاکے ہمیں اس یو ایس بی والے پورٹ میں کنیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے یادی آپ آپ کے گھر کے لیے سی سی ٹی بی کیمرہ کا انسٹالیشن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیوال اتنا ہی کنیکشن کرنا ہوگا اب یادی آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو بھی فوٹیج ریکورڈنگ ہو رہا ہے اس ریکورڈنگ کا لائب آپ دیکھ سکو تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک راؤٹر کا استعمال کرنا پڑے گا یہ جو ہمارا راؤٹر ہوتا ہے اس راؤٹر کے دورہ ہم اس ڈی بی آر کو انٹرنیٹ کا کنیکشن پروبائیٹ کریں گے جس کے دورہ اس کا جو پورا کا پورا فوٹیج ہے اس فوٹیج کو آپ آپ کے موبائل پہ بھی دیکھ پاؤ گے کیسے کنیک کریں گے سمجھ لیجئے دیکھئے یہ جو ہمارا راؤٹر ہے اس راؤٹر کو آپریٹ کروانے کے لیے اس کو بھی پاور سپلائی پروبائیٹ کرنا پڑتا ہے تو پاور سپلائی پروبائیٹ کرنے کے لیے اسی کے ساتھ میں ایک ایڈپٹر آتی ہے اس ایڈپٹر کو لے جا کے ہمیں پاور سوکیٹ کے ساتھ کنیک کرنا ہوتا ہے اب اس ایڈپٹر کا جو آوپٹ کیبل ہوگا اس کو لے جا کے ہم اس راؤٹر کا جو یہ والا پین ہے جہاں پہ پاور لکھا ہوگا اس کے ساتھ آپ اس کو کنیک کر دیجئے گا تو اس راؤٹر کو پاور سپلائی مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو راؤٹر ہے اس راؤٹر کے دورہ اس ڈی بی آر کو تو انٹرنیٹ کا کنیکشن پروبائیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک کیبل کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہاں پہ جو ہم کیبل استعمال کریں گے اس کیبل کو ہم کہتے ہیں 以 ڈ تھرنیٹ کیبل یا ہمارا ای ڈھرنیٹ کیبل ہوتا ہے جس کا اُپ یو کرتے ہیں انٹので کنیکشن پروبائیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا راؤٹر ہے اس راؤٹر کے پیچھے میں جو و لین والا پورٹ ہے اس پورٹ کے ساتھ میں آپ کو انٹرنیٹ کیبل کو کنیک کرنا ہے اور اس کیبل کو لا کے آپ کو ڈائریکلی یہ جو ہمارا پورٹ ہے یعنی کی لینڈ ٹائپ کا جو پورٹ ہوگا اسی پورٹ کے ساتھ آپ کو اس وار کو بھی کنیک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اب اس کے علاوہ اس ڈی وی آر کے پیچھے میں آپ دیکھو گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آوڈیو ان آوڈیو آؤٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یدی آپ ویڈیو ریکورڈنگ کے ساتھ ساتھ آوڈیو ریکورڈنگ بھی کرنا چاہتے ہو تو جو بھی آپ کا مائک ہوگا اس مائک کا جو آؤپوٹ ہوگا اس آؤپوٹ کو لا کے آپ کو آوڈیو ان پر کنیک کرنا ہوگا اور یدی آپ ویس کو سننا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ جو آپ کا سپیکر ہے اس سپیکر کا جو کیبل ہوگا اس کیبل کو لا کے اس آؤٹ والے پین کے ساتھ کنیک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو کچھ اس پرکار سے ہم سی سی تیوی کیمرہ کا کنیکشن کرتے ہیں دوستو یدی آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو پہ لائک جرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنے والد